امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھو ہیں کہ میں نامے راسوید اور آفزب کا جلو جی ورلڈ پہ بہت بہت سواگت ہے آج اس ویکنڈ پہ بھی بہت سارے امیزنگ کبڑے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں گے شروع کرنے سے پہلے ہمیں ساکی طرح ایک سوال ایکس کریٹری آرگن آف ایم فکسی ایس ایم فکسی ایس کی ایکس کریٹری آرگن کو کیا کہتے ہیں اور آپ کے آپسن یہ رہے نیفری ڈیا فلیم سیلز کیڈنیز ایڈ نیفرونز آپ اس کا انسر کمنٹ بک سے ضرور لکھیں چاہے وہ غلط ہو یا صحیح اور اس کا انسر آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ مل جائے گا اور اگر بھی تک اپنے ماں چنل سبسکرائب میں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور فیچر اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن پریس کر لیں تو آئیے آج کی بیٹکس پہ اس طرح سے چرچہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی پہلے بیٹکس کے ساتھ ایک سٹڈی میں پایا گیا کہ برڈز میمالز کے بال کو چھوڑاتے ہیں بہت سارے آن لائن ویڈیوز میں اور کئی ڈاکومنٹس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کئی پکچیاں اپنے پریجنوں کے بیچ آسامان نے وہہوار کرتے ہیں ایک نئے ادھیان میں ایک پکچی جسے ہم ٹفٹی ٹٹمائس کے نام سے جانتے ہیں وہ پکچی جگیا سا پون میمالز پر اترتا ہے اور ساودھانی سے اور چپکے سے اس کے بال کو نکال لیتا ہے اب بڑھتے آئے کے بیٹکس کے اور 3 ڈیو مایکروسکوپی کے لیے ایک نیا میتھڑ کو کھو جا گیا پہلے ہم لوگ مایکروسکوپ سے کچھ سمیت چیزیں ہی دیکھ سکتے تھے لیکن اب 3 ڈی ایمیزنگ سافٹویر کے اپیوگ سے ریسرچرز ان پدارت کو بھی اچھے سمجھ سکتے ہیں جیسے ٹپیکل میکروسکوپ سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے اب بڑھتے آئے کے بیٹکس کے اور وائٹ رینو کو بچانے کے لیے سائنٹسٹ نے ایمبرائیو کو بنایا ہے فنکشنلی ایکسٹنکٹ نوردن وائٹ رینو کو واپس لانے کے لیے کئی سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں اور انہیں ویگیانی کو نگوشنا کیے کہ انہوں نے سفلتا پڑوک ایمبرائیو کو بنا لیا ہے جیسے یہ ویلپت ہوئے وائٹ رینو ہوں ابھی اور اپنے ونسچ کو آگے بڑھا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آئے کے بیٹکس کے اور بلڈ چوسنے والی مکھیاں توجہ سے اتپادیت رسائنوں سے لوکیٹ کرتے ہیں ہم منصر ہی ایک ایسے پرانی نئی ہے جنہیں کیرے کاڑنے کی چنطہ ہوتی ہے ہزاروں کیٹ کے پڑھ جاتی خود ایوالک کر لیا ہے میمل اور بلڈ پر نیرور ہوکے ایک نئے ادھیان سے پتا چلتا ہے کہ خون چوسنے والی مکھیاں چمکادھر اسکین سے نکلے سینٹ سے لوکیٹ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں آج کے آخری بیٹکس پہ پانچ منٹ بریدنگ ایکسزائز کرنے سے بلڈ پریسر کو نیندرن کیا جا سکتا ہے ایک نئے ادھیانس یہ پتا چلا کہ بریدنگ ایکسزائز کو انسپریٹری مسلس سٹرنٹھ ٹریننگ کے روپ میں جانا جاتا ہے پر دین کل پانچ منٹ اس ایکسزائز کو کرنے سے بلڈ پریسر کو اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا بلڈ پریسر کو کم کرنے والی ڈرکس اور آخری میں بتا دوں آج کے سوال کا آنسر اور آنسر ہے اے نیفری ڈیا جانے سے پہلے آپ اپنے انسٹا اور فیس بک دونوں جگہ پر فولو کر سکتے ہیں لنک آپ کو پینٹ کمنٹ اور ڈسکرپسن پر مل جائے گا تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویکنڈ نے بیٹک سے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنی پڑیوار کا خیال رکھیں